تاریخ اللہ حاجی شرکت کریں چنانچہ روہ برس کا حج تاریخ کا سب سے بڑا حج قرار دیا جا سکتا ہے سعودی وزارت حج و عمرہ کے حددار کی پیشگوئی کے مطابق اگر چیزیں منصوبے کے مطابق رہیں تو روہ برس ہم تاریخ کا سب سے بڑا حج دیکھیں گے سعودی وزارت حج و عمرہ کے ایک اہلکار نے نام نظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ روہ برس آزمین حج کی تعداد پچیس لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر سکتی ہے رپورٹ کے مطابق گزشتہ جمعے تک دنیا برسے سولہ لاکھ سے زائد آزمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس پہنچ چکے تھے امسال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روہ برس ایک لاکھ ستاون ہزار پاکستانی آزمین سعودی عرب پہنچے ہیں پاکستانی حکام کے مطابق منہ میں پاکستان حج مشن کے دو کیمپ آفس قائم کیے گئے ہیں شعبہ گمشدگی اور بازیابی، رہنمائی، شکایات اور مانٹرنگ ڈیس 24 گھنٹے کام کریں گے سعودیہ کی کاروباری شخصیت کے مطابق روہ حج سیزن کے دوران ہمارے سرسٹھ ہوتلوں میں کوئی ایک کمرہ بھی خالی نہیں ہے دوسرے جانے 65 سالہ مصری شہری عبدالعظیم نے دوران تواف بتایا کہ وہ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین آیام بسر کر رہے ہیں انہیں اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے انہوں نے حج کی ادائیگی کے لیے 20 سال تک بچت کر کے 6000 ڈالر جمع کیے مناسق حج کا آغاز مناسق حج کا آغاز آج سے ہو گیا ہے آزمین حج آج نماز زہر سے پہلے منہ پہنچ چکے ہیں منہ میں آزمین کے لیے خیموں کی بستی بسا دی گئی آزمین رات منہ میں ہی قیام کریں گے منگل کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آزمین حج منہ سے میدان عرفات روانہ ہوں گے جبکہ حج کا رکن آزم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا